الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین محترم سامعین کرام اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرتے رہیے صرف اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیے اپنے تمام کاموں میں اسی کے فیصلے پر چلیے اور مسائی و مشکلات میں اسی کی طرف رجوع ہوئیے اس لئے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا تکلیف کو دور نہیں کر سکتا فرمان الہی ہے اور اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ تم کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے سامعین کرام مسیبتوں میں سے ایک مسیبت وبا ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کو متاثر اور انہیں موت کے گھاٹ اتارتی ہے اس لئے مسیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مسیبت دور ہونے اور عافیت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے چنانچہ فرمان الہی ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالو جانو اور پھلو میں کمی کے ذریعے اور صبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دو جو مسیبت پہنچنے پر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیہ ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان مسیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہتا ہے اللہ تعالی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ وبا بلا اور کسی بھی مسیبت کے پیش آنے پر اس دعا کو پڑھے تاکہ اللہ تعالی ہماری اس مسیبت و بلا سے حفاظت فرمائے سامعین کرام وبا اور بلا سے حفاظت کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے چند دعائیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں نمبر ایک صبح و شام اور سوتے وقت کی دعائیں اور اذکار یہ مضبوط کے لعے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے ان میں سب سے اہم دعا سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ رات کی سخت تاریخی اور بارش ہونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لئے تلاش کرنے نکلے پھر میں نے آپ کو پا لیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا قل یعنی کہو اس کے جواب میں میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے مجھ سے دوبارہ کہا کہ قل کہو میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے پھر فرمایا قل یعنی کہو میں نے پوچھا میں کیا کہوں آپ نے فرمایا قل یعنی کہو قل ہوا اللہ احد اور معوضتین ہر روز صبح و شام تین مرتبہ یہ صورتیں تمہیں ہر چیز کے شر سے بچنے کے لئے کافی ہوں گی اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہیں ہر چیز کے شر سے حفاظت کے سلسلے میں یہ صورتیں کافی ہوں گی اس میں وبا وغیرہ سب داخل ہیں صبح و شام میں پڑھی جانے والی اہم دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اس دعا کو تین بار صبح کے وقت پڑھا اسے شام تک ناگہانی آفت و بلا نہیں پہنچے گی اور جس نے اس دعا کو تین بار شام کے وقت پڑھا اسے صبح تک ناگہانی بلا نہیں پہنچے گی نمبر دو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر و آفیت کی دعا مانگنا حدیث پاک ہے بندے کی دعاوں میں سب سے افضل دعا اللہم انی اسئلک المعافات فی الدنیا والآخرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسئلک صبر یعنی اے اللہ میں آپ سے صبر کا سوال کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا مانگی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنی چاہیے نمبر تین اگر کسی مسئبت زدہ شخص کو دیکھے یا ایسے شخص کو جو بلا میں مبتلا ہو چکا ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا آفیت پر شکر اور اس کی حمد و سنا کرنا چاہیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری اس مسئبت اور بلا سے حفاظت فرمائیں گے حدیث پاک ہے جو شخص کسی کو تکلیف و بلا میں مبتلا دیکھے اور کہے الحمدللہ اللہ عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا تو ایسا شخص اس مسئبت و بلا سے محفوظ رہے گا نمبر چار اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنا حضرت انس رضی اللہ عنوز روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی عیادت فرمائی جو بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور اور چوزے کی طرح چھوٹا ہو چکا تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے کسی چیز کی دعا مانگی تھی یا تم نے اس بیماری کا سوال کیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں میں نے یہ مانگا تھا اے اللہ اگر آپ مجھے آخرت میں عذاب دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا ہی میں جلدی دے دیجئے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ آپ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دیجئے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے پھر آپ نے اللہ تعالی سے اس کے لئے دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے اسے شفاعتہ فرمائی حدد انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ہوا کرتی تھی نمبر پانچ وبا کے وقت خاص دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجذام ومن سیئی الاسقام اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے جنون سے جذام سے اور خطرناک بیماریوں سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین و آخرت کی تمام خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور ہمارے اہل و عیال جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے تمام ظاہری باطنی فتنوں سے شرور سے فتن سے بلا سے وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین